بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پی ڈی ایف پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہے پاسورڈ کے پہلے دو ڈیجٹس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں 2 & 5 باقی ڈیجٹس آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے پہ مل جائیں گے سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل لیول پہ وقوب وزیر ہونے والے اہم واقعات پہ روشنی ڈالیں گے جاپان سائنڈ اڈیل ورث 2.35 بلین ڈالرز with the US جاپان نے انیس جنری دوہزہ چوبیس کو امریکہ کے ساتھ سو لانسو کلومیٹر تک مار کرنے والے چار سو ٹومہاک میزائل خریدنے کے لیے دو اشاریہ تین پانچ بلین ڈالر کے معایدے پہ دستحت کیے جاپان بیکیم فیفت نیشن ہوس پیس کرافٹ مو سنائپر میڈا لونار لینڈنگ دسپائیٹ لاسٹ منٹ انجن پرابلمز on 26 جنری 2024 جاپان پانچوہ ملک بن گیا جس کے خلائی جہاز جس کا نام مو سنائپر ہے نے 26 جنری 2024 کو انجن کے آخری لمحات میں خرابی کے باوجود چاند پہ کامیاب لینڈنگ کی انڈین پی ایم نرندرہ موڈی inaugurated رام ٹیمپل ان ایودیا on 23 جنری 2024 declaring it as a new era بھارتی ویدعظم نرندرہ موڈی نے 23 جنری 2024 کو ایودیا میں رام مندر کا افتتاح کرتے ہوئے اسے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا ایران لانجڈ missile attack and military drones into پاکستان's بلوچستان region پنجگور in 16 جنری 2024 ایران نے 16 جنری 2024 کو پاکستان کے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل حملہ کیا جس میں فوجی drones کا استعمال کیا گیا قاسم سلمانی ٹوم was attacked by two bomb explosions on 3 جنری 2024 killing more than hundred قاسم سلمانی کے مزار پہ 3 جنری 2024 کو دو بم دماکوں کے نتیجے میں سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے بغلہ دیش جنرل election took place on 7 جنری 2024 عوامی لیگز شیخ حسینہ won the election for the fourth consecutive time بغلہ دیش کے عام انتہابات 7 جنری 2024 کو ہوئے عوامی لیگز کی شیخ حسینہ نے مسلسل چوتھی بار election میں کامیابی حاصل کی نیٹو announced a 5.5 billion dollar contract to purchase up to 1000 Patriot Air Defense missiles from Russia نیٹو نے روس سے ایک ہزار Patriot Air Defense میزائل خریدنے کے لیے پانچ شریعہ پانچ بلین ڈالر کے معایدے کا اعلان کیا ہے یوکے اور یو ایس لانجڈ air and sea strike against ہوتھی military targets in Yemen on 10th January 2024 برطانیہ اور امریکہ کے جانب سے 10 January 2024 کو یمن میں خوصی فوجی حداف کے خلاف بری اور بحری حملے شروع کیے گئے ساؤت آفریقہ filed a genocide case against Israel at International Court of Justice ICJ on 12th January 2024 جنوبی افریقہ نے 12 January 2024 کو بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا سعودی عرب دار الحکومت ریاض میں غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے پہلا شرابانہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے گیبریل اٹل 34 years old recently became the youngest prime minister of France گیبریل اٹل 34 سال کے عمر میں حال ہی میں فرانس کے سب سے کم عمر وزریعظم بنے Dear students اب ہم پاکستان میں وقوب وزیر ہونے والے اہم واقعات پہ روشنی ڈالیں گے پاسورڈ کا اگلا ڈیجٹ ہے 7 ECP declared on 25th January 2024 that army officials assigned to election security will be stationed outside polling stations during upcoming February 8th polls election commission of Pakistan نے 25 January 2024 کو اعلان کیا کہ election security پہ معمور فوجی حلقار آئندہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتہابات کی دوران پولنگ سٹیشنوں کے باہر تائنات ہوں گے As per election commission of Pakistan 28,626 nomination papers filed across the country for general election that will be held on 8th February 2024 election commission of Pakistan کے مطابق 8th February 2024 کو ہونے والے عام انتہابات کے لیے ملک بار میں 28,626 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گے BRT پشاور بیگز its 5th international award for a sustainable transport BRT پشاور نے پائدار ٹرانسپورٹ کے لیے پانچھوں بن الاقوامی اعزاز حاصل کیا پاکستان's first global health summit took place from January 10 to 11, 2024 Its theme is together for a healthy planet پاکستان کی پہلی عالمی صحت summit 10 سے 11 جنوری 2024 کو منقد ہوئی اس کا theme together for a healthy planet ہے Dear students password connects digit 9 Pakistan launched a retaliatory attack on 18th January 2024 in the Iran region to target terrorist hideouts Pakistan نے 18 جنوری 2024 کو ایران کے علاقے میں درشتگردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کے لیے جوابی حملہ کیا فوزیہ جنجوہ بکیم first muslim and south asian woman to serve as mayor of mount laurel in new york US فوزیہ جنجوہ نویارک میں mount laurel کے mayor بننے والی پہلی مسلمان اور جنوب ایشیائی خاتون بن گئی ہے PM انوار الحق کاکڑ will represent Pakistan at the 54th annual meeting of the world economic forum WEF on 15 to 19th January 2024 وزریعظم انوار الحق کاکڑ 15 سے 19 جنوری 2024 تک مرقد ہونے والے world economic forum WEF کے چونویں سالانہ جلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے دیئر سرنٹس پاس ورڈ کا لاسٹ ڈیجٹ ہے ون احمد اسحاق جہانگیر a distinguished officer holding the rank of grade 21 in the Pakistan police service has been appointed as the director general of the federal investigation agency FIA پاکستان پولیس سرویس میں grade 21 کے حدے پر فائز احمد اسحاق جہانگیر کو federal investigation agency FIA کا director general تائنات کر دیا گیا ہے دیئر سرنٹس اس ویڈیو میں فعلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم